مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خدبے جماع مسجد نبوی شریف بتاریخ سترہ جماعت الاول چودہ سو پہتالیس ہجری بمطابق ایک دسمبر دوہزار تیس اسوی بعنوان مسئبت و تکلیف کے وقت ایک مومن کا کردار اور اس سے اس کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں خطیب قضیلت الشیخ عبدالباری الثبیتی حفظہ اللہ ترجمہ با آواز محمد ضیاء الحق عزیز الرحمن تیمی ہر قسم کے تعریف و توصیف علیہ عزوجل کے لئے ہے جو تمام چیزوں کو ان کے معرضے وجود میں آنے سے پہلے ہی جانتا ہے اور ہر چیز اس کے اندازے کے عین مطابق ہی نافذ و جاری ہوتی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوقات میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار کے معرفت رکھنے والے تھے جو خوشی کے وقت شکر ادا کرنے والے اور غم میں صبر کرنے والے تھے اور ہر حال میں اپنے پروردگار سے راضی و خوش رہنے والے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخاتب کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے اور آپ کا پروردگار آپ کو جلدی اتنا کچھ اتا کرے گا کہ آپ راضی و خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں وہ بہت زیادہ سلامتی نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و صحابہ پر حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقویر الہی کی وسیعت کرتا ہوں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت نہیں آنے چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف مراحل اور حالات سے گزرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے وہ شعور و اجدار سے مضطرب ہوتا ہے اور احساسات و جذبات سے تڑپتا ہے وہ کبھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو کبھی راحت و سکون کہیں ضعیف و کمزور پڑ جاتا ہے تو کہیں عاجز و بے بس نظر آتا ہے وہ کبھی خوف و ڈر محسوس کرتا ہے تو کبھی امن و امان الغرد اس یہ زندگی میں زخم تکلیف جبر ظلم خسارہ محرومی فقدان نعمت اور غم و اندوہ کے سخترین حالات اور مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت چلی آ رہی ہے تکلیف ہوں سے خالی زندگی کی تلاش ایسی یہ جیسے کسی ناممکن چیز کی تلاش ہو جیسا کہ ارشاد بارے تعالیٰ ہے ہم نے انسان کو سختی چھیلتے رہنے والا پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نفو نقصان کا مالک ہے انسان کو حصی و معنوی نفسیاتی اور جسمانی کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے تکلیف انسان کو غفظ سے بیدار کرتی ہے نعمتوں کی قدر سکھاتی ہے بٹکے وے کو راہ راست پر لاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہوتی ہے جس کی حکمت بساوقات ہم سے اجل ہوتی ہے نجاہ نے کتنی لاعلاج بیماریوں نے سندگی کے دھارے بدل دیئے ہیں تندرست کی حلاوت راحت و سکون کا ذائقہ اور آفیت و آرام کی انسیت کا مزا چکھاتی ہے چنانچہ تکلیف و عالم ایک نعمت ہے جس پر شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ جس قدر بھی لمپی ہو جائے آخر کار ختم ہو کر رہے گی جس قدر بھی طوالت اختیار کر جائے وہ بالاخروں گزر جائے گی اس کی تپش جس قدر بھی تیز ہو جائے وہ مدہم پڑھ کر رہے گی اور اس کے بعد خوشحالی و فراوانی خیر و بھلائی اور قوت و غلبہ کا پرچم لہرے گا یسپ علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سادش کی اور انہیں گہرے کوئے میں فیک دیا حاکم وقت کی بیوی نے انہیں ورغلایا عورت نے ان کے سامنے مکرو فریب کیا انہیں جیل و قید خانے میں جانا پڑا سختی و تنگی کہ کئی سالوں کے بعد نصرت و مدد عزت و شرف اور غلبہ و قدرت انہیں حاصل ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش کاروں نے زندگی کے ہر موڑ پر سادشیں کی آپ کے زندگی کے ہر مرحلے میں فریب کاروں نے آپ کے خلاف چالے چلی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کے خاطر ایسی عذیتیں دی گئیں جو کسی اور کو نہیں دی گئیں چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا سادش اور سادش رچنے والے مکرو فریب اور مکرو فریب کرنے والے تاریخ کے کڑے دان میں چلے گئے تکلیفیں ختم ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رسالت اور امت آج بھی پوری آب و تاب اور شان و شوقت کے ساتھ قائم و دائم ہیں جس کی شوائیں فعلی ہوئیں جس کی اثرات و نشانات پوری عظمت کے ساتھ باقی ہیں اور جس کی جڑے گہریوں مضبوط ہیں امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ پر بڑی آزمائش آئی جب لوگوں میں سے ان کے سب سے عزیز اور پیارے ابو صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد جنہاں امی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ اور مومنوں کی ماں کے ردوے پر فائز ہو گئی قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں صحابہ کے درد و علم کیا تذکرہ کیا ہے جو گزبہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے حتیٰ کہ زمین بھی کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی تھی اور ان کے نفس بھی حزن و ملال کی وجہ سے تنگیہ اور گھٹنٹ محسوس کر رہے تھے جنہیں ان کے سگے بھائی اور قریبی رشتداروں نے بھی چھوڑ دیا تھا سب ان سے دوری اختیار کر چکے تھے پچاس آتوں تک کسی نے ان سے کلام نہیں کیا آخر کار کشادگی آن پہنچی تکلیف و علم زائل ہو گئے اور ان کی زندگی اس سعادت کے نور سے جگمگاہ ہٹی کہ اللہ نے ان کے توبہ قبول فرمالی ہے اور قرآنی آیات میں ان کے تعریف و توصیف فرمائی ہے جو تا قیامت تلاوت کی جاتی رہیں گے ایک مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ تکلیف و علم کے بعد امید جاگتی ہے تکلیف کا آغاز نفا بخش ہوتا ہے اور اس کا انجام نیات مسعود اور لائق ستائش ہوتا ہے آنے والی خیر و بھلائی کو انسان تکلیف کے وقت دیکھ نہیں پاتا لیکن تکلیف کے شدت پر سمر کرنے والے نیکیوں کا سیلاب مند آتا ہے نجان ہمارے زندگی پر غم و اندوہ کے کتنے بادل مڑھلاتے ہیں پھر فجرِ صادق اور دن کی روشنی نمودار ہوتی ہوتی وہ چھڑ جاتے ہیں اور آخرت میں اس کا انجام کار بہتر ہونا حکمی ہے جو ہمیشہ رہے گی اور جس کی نعمتیں دائمی ہوں گی یہ ہر تکلیف زدہ انسان کے لئے تسلی کا سامان اور ہر نقصان اٹھانے والوں کا سلح و بدلہ ہے وہاں اسائش کا یہ حال ہوگا کہ انسان کو جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا کیا تُو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی ترے پاس سے گزرے تھی وہ عرض کرے گا یارب اللہ کی قسم نہیں نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ مہینے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی مصیبت و تکلیف کو برداشت کرنے کے سلسلے میں لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں ایمان و یقین اور عظم و ارادے کی مضبوطی کے دبارسن میں تفوت پہ جاتا ہے چنانچہ بعض لوگ اپنا اعتدال و توازن کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں ان کی حمد پست ہو جاتی ہے ارادے کمزورٹ پڑ جاتے ہیں وہ موگمان اور خوف و دہشت پر تاری ہو جاتی ہے وہ مایوس و لاچار ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کا عقیدہ و ثابت قدم رکھتا ہے ان کا ایمان و یقین انہیں صبر کی خدا فراہم کرتا ہے پھر تکلیف میں بھی انہیں امید کی کرن نظر آنے لگتے ہیں رنج و گم کو بھی خوشی میں بدل دیتے ہیں اور وہ اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیتے ہیں ان سب کے باوجود ایک ہدایت آفتہ مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنا اور اسے حسال کرنا ضروری ہے جس کے صدیباب کے لئے وہ سب سے پہلے اس کی حساباب سے بستا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دے فتنوں میں پڑنے اور سنگین خطرات کے قریب جانے سے روکتا ہے ذکر و اذکار دعا اور رب کے سامنے گریہ و ذاری کو لازم پگڑتا ہے علاج وہ معالجہ کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے کام سر انجام دیتا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسلمان کی زندگی میں پسندیدہ تکلیف وہ ہے جو اسے اچھے کام پر بھارے اس کے اخلاق و عادت کو سمارے اور سیرت و کردار میں نکھار پیدا کرے پسندیدہ تکلیف کے ایک مثال یہ ہے کہ جب اللہ کے شاعر کی بحرمتی کی جاری ہو اور ان کے تقدس کو پامال کیا جارہا ہو تو اللہ کے لئے اس کے دل میں غم غصی کی لہر دوڑنے لگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے مقر کردہ شاعر کا احترام کرے تو دلوں کے پرہزگار ہونے کی دلیل ہے زندہ دل اسے تکلیف محسوس کرتا ہے جب گناہ و معاصیت کے کاموں امطلع ہوتا ہے یہ تکلیف اسے پہاڑ جیسے بوجھ کی معنی محسوس ہوتی ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بٹا ہو اور اسے یہ ڈر ہو کہ کہیں اس پر گرنا جائے اور کافر اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پر بیٹی ہو اور اسے ہاتھ کے شارے سے ہٹا دے لہٰذا اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے کہ تکلیف اور پریشانے اس کی سندگی میں تبدیلی و انقلاب کا باعث بنی اور اس کی ندامت و پشیمانی اور توبہ استغفار کا ذریعہ ہو جب انسان گشتہ قوموں کے طارق ہمعصوروں کی سیرت اور ان کے احوال و قوائف اور اپنے خرب جوار میں رہنے والے دوست و احباب کے حالت پر نظر دوڑاتا ہے تو جان لیتا ہے کہ ان میں سے بعض نیک کاموں میں سبقت کر رہے ہیں بعض قرآن کریم کے حفظیں مشکول ہیں تو بعض کے دل مسجد کی پہلی سب میں لٹکے ہوئے بعض علم کے اعلیٰ درجات پر فائز ہیں تو بعض حصول علم کی جسجم علماء کے سامنے زانوے تلمز تحقی ہوئے تو ان میں سے کچھ اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے مشہور ہیں بعض اللہ کی راہ میں خوب خرج کر رہے ہیں تو بعض فقراء و مساکین اور عطیموں کی خدمت میں مصروف ہیں تو وئی بعض علم کے نشو رشات میں اپنی زندگی آف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض اپنے قلم و قرطاس کے ذریعے اسلام اور دین حریف کی دفعہ میں لگے ہوئے بعد اپنے معاشرے کی تعمیر و ترقی اور ملک و ملت کی خدمت میں سرگرم ہے یک انسان ان سب کو دیکھے اور پھر اپنی صیرت و کردار پر غور و فکر کرے تو اس سے اپنی حالت ازار پر ترس آئے گا اور تکلیف ہوگی اور تکلیف اس کو اپنی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب پر بھارے گی اور اس کے دل میں شوق پیدا کرے گی کہ یہ بھی آگے بڑھے فرصت کے اوقات کو گریمت جانے اور اپنی عمر سے برپور فائدہ اٹھائے اور ایک مسلمان کے شان یہ ہے کہ وہ مسئیبہ زدہ لوگوں کی تکلیفوں کا احساس کرے اور بیمار لوگوں کی تکلیفوں کو بانٹنے کے لئے ان کی زیارت کرے انہیں دلاس آدھے ان کے دلوں کو فرط و مسرر سے معمور کرے انہیں جر و ثواب اور صبر کی تلقین کرے اس کا دل سندگی کی حرارت اور شور و احساسات سے دھڑکے کمزوروں کی تکلیف محسوس کرے شکستہ خاطر عتیم بے سہارا اور بے روزگار اور گریب و لاچار انسانوں کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھے اور تکلیف اس کو خیر و بھلائی جود و سخا اور انفاق پر اُبھارے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اس موقع سے ہم اس بابرکت مہین کے تعریف کرتے ہیں جس کی ابتداء خادم حرمین شریفین نے کی ہے تاکہ سرکاری چینل کے ذریعے غزہ کے محتاجوں کی مدد کی جا سکے جس پر سخاوت کے پیکر ہمارے ملک اباشندو نے زبردست لبے کہا اور بڑھ چرچ کر جود و سخا کا مظاہرہ کیا جس کا نتیجہ بہترین رہا اور یہ مال حقداروں تک پہنچ گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ دن رات کھلے اور چھپنے مال خرج کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا عدر ضرور مل جائے گا ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ گمگین ہوں گے اللہ میرے لئے اور آپ سب کے لئے قرآن عدیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات اور مواعید و نصائی کو میرے لئے اور آپ سب کے لئے نفابش بنائے بے شک وہ بہت زیادہ سخی کریم اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ وزجل کے لئے ہے اس کی لا تعداد اور بے شمار نعمتوں پر اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہائے اس سے کوئی شریک نہیں انہیت یہ بلند و بالا ہے اور میں اگواہی دیتا ہوں کہ مارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندے اور سچے وہ فادار رسول ہیں ان پر بے شمار درود و سلام نازلو اے اللہ تو چاروں ہدایت افتہ خلفہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد اصحاب کرام سب سے راضی ہو جا اے سب سے زیادہ رحم کرنے والی ذات ان کے ساتھ اپنے افتہ در گزر اور مہربانی سے ہم سے بھی راضے ہو جا اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اس ملکو اور تمام مسلم مالک و عمر و عمان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ ہم تنسے تیرے اچھے ناموں بلند و بالا صفات اور عظیم ترین نام کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تُو ہی ایک اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تُو تنہا ہے اور بینی آز ہے تُو نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی تجھے کسی نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا ہمسر ہے اے طاقتور غالب رہنے والا اور جبر و قوت والا ہم تُو سے دعا کرتے ہیں کہ گزہ میں تُو ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ان کی نصرت و تعیید فرما ان کے دلوں میں حمد و قوت ادا فرما انہیں ثابت قدم رکھ ان کو اپنی نگرانی میں لے لے اور ان کی حفاظت فرما اے اللہ جس پریشانی میں وہ مطلع ہے جس کو تُو جانتا ہے اور جس کو دور کرنے پر تُو قادر ہے اے اللہ تُو ان کی اس پریشانی کو دور فرما اے اللہ وہ بھوکے ہیں انہیں تُو کھانا کھلا وہ ننگے پاؤں ہیں تُو نے سہارہ دے ننگے بدن ہیں انہیں کپڑا نصیب فرما وہ مظلوم ہیں تُو ان کے لئے انتقام لے اے اللہ تُو فلسطین میں غاسب سہیونیوں کو اپنی پکڑ میں لے لے ان کے شرازے کو منتشر کر دے ان کی جماعت میں انتشار پیدا کر گئے ان پر مسئبت نازل فرما اور ان پر اپنا عذاب مسلط کر دے اے ہمارے برحق پروردگار اے کتابوں کو نازل کرنے والے بعد انہوں کو چلانے والے تُو شمنوں کو نست و نابود کرنے والے تُو ظالم سہیونیوں کو شکست سے دوچار فرما اے اللہ تُو ہمارے امام اپن شوا خادمِ حرمین شریفین کو اور اس کام کی توفیق دے جسے تُو پسند کرتا ہے اور جس سے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ تُو انہیں ہدایت کے راستے پر غامسن کر دے ان کو تُو اپنی رضا کے کاموں کے توفیق دا فرما اور ان کے والے احد کو ہر خیر کے کام کی توفیق دے اے دون جہاں کے رب اور تمام مسلم حکمرانوں کا اپنی کتاب اور اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق دا فرما اے اللہ ہمیں بارش نصیب فرما اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برخہ برسا اور ہمیں مایوس نہ کر اے اللہ تُو رحمت کی بارش برسا تُسے ہمارے لئے عذاب آزمائش اور تباہی و غرقابی کا ذریعہ نہ بنا اے ہمارے رب تُو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اتا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اتا فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا